سمندری طوفان مہا سے کراچی سمیت ملک کے کسی بھی ساحی مقام کو کوئی خطرہ نہیں ہے طوفان آئندہ دو روز کے دوران بھارت میں گجرات سے ٹکرائے گا جبکہ طوفان آج مزید شدت اختیار کرنے کے بعد کٹیگری 3 میں داخل ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان مہا کے شدت میں کمی ہوئی ہے جو مزید کم ہوتی جائے گی 160 سے 180 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا جبکہ 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جھکر چل رہے ہیں محکمہ موسمیات نے تغیانی کے باعث ماہیگیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت بھی کی ہے مہا طوفان مشرق اور شمال مشرق کے جانب رخ کرنے کے بعد بھارتی گجرات کی طرف بڑھے گا جو 6 اور 7 نومبر کی درمیانی شک شدید ترین سمندری طوفان کی صورت میں بھارتی گجرات کو پار کرے گا موسیقی